الحمد لیولیہی والصلاة على نبیہی اماوات غیر مقلدین کے ساتھ جتنے بھی مسئل میں ہمارا اختلاف ہے ان تمام میں ہم دفاعی پوزیشن کو سنبھال لیے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا حنفی مذہب تقریباً بارہ تیرہ سو سال سے آ رہا ہے جبکہ غیر مقلدین اٹھارہ سو ستاون کے بعد پیدا ہوئے انہوں نے فقہ نفی اور اہم اے کرام کو مترون بنانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا لیکن بالاخر شکست ان کی مقدر ہوئی جہاد کے حوالے سے بحمد اللہ احناف کے کرنا میں پورے عالم میں مشہور ہے مگر غیر مقلدین اب اس مسئلے میں بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح احناف کو بدنام کیا جائے اسی لئے یہ حضرات سوشل میڈیا پر احناف کے بعض جید علماء کرام کی خلاف مختلف قسم کی پوسٹیں نشر کرتے ہیں کہ یہ حنفی علماء کرام جہاد اور مسلمانوں کے مخالفتیں انگریزوں سے باقاعدہ تنخواہ وصول کر لیتے تھے یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاد تو ہم ہی نے کیا تھا اور اس وقت فتوہ جہاد بھی ہمارے علماء کرام نے دیا تھا تو آج ہم غیر مقلدین کے اٹھارہ سو ستاون کے جنگ ازادی کی پوری کہانی اور روس امریکہ کا افغانستان پر یلغار کے وقت ان حضرات کا جہادی سفوپ میں مجاہدین کے ساتھ سیاہ کرنا میں تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے تاکہ پتہ چلے جہاد کون کرتا تھا اور مجاہد کون تھا غیر مقلدین نے جنگ ازادی اٹھارہ سو ستاون میں یہ کردار ادا کیا کہ ایک طرف تو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ملے جھلے رہے اور فتوہ جہاد پر دسخت کر دیئے مگر دلی طور پر انگریزوں کا پورا پورا ساتھ دیا یہ میں نہیں کہتا بلکہ پروفیسر عیوب قادری صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے دسخت کرنے کے باوجود سرکار انگریز کے وفادار رہے انہوں نے انگریزوں کو چھپایا جاسوسی کے فرائض سر انجام دئے اور تیرے کے ازادی کی مخالفت کی ان میں یہ حضرات ہیں شیخ الکل میار سید محمد نظیر حسین صاحب شمس العلماء مولوی زیاء الدین مولوی صد میبو بالی جعفری مفتی صدر الدین مولوی حفیظ اللہ خان بحوالہ کتاب جنگ آزادی صفحہ چار سو نو اور مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسین خان صاحب لکھتے ہیں کہ زمانہ غدر ہندوستان میں ہمارے چوٹے بڑے سب کے سب انگریز کے خیرخوار ہے ہمارے سب چوٹے بڑے سرکار انگریز کے خیرخوار ہے حوالہ ترجمان وحابیہ صفحہ نمبر پانچ دیکھئے نواب صاحب نے صاف الفاظ میں قرار کیا کہ ہمارے تمام حضرات چھے چھوٹے ہو یا بڑے سارے کے سارے انگریز کے وفادار رہے ہیں آئے مقلدین پر کس انداز سے طعن کر رہا ہے نواب صاحب لکھتے ہیں اور اگر کوئی بدخواہ بداندیش سلطنت برٹش کا ہوگا تو وہی شخص ہوگا جو ازادگی مذہب کو نافسند کرتا ہے اور ایک خاص مذہب پر جو باپ دادوں کے وقت سے چلا آ رہا ہیں جمع ہوا ہے حوالہ ترجمان وحابیان صففانج اب ظاہر بات ہے کسی خاص مذہب کا التزام مقلدین یعنی احناف ہی کرتے ہیں نواب صدیقہ سنخان صاحب نے اقرار یہاں پہ بھی کر لیا کہ انگریز کے بدخواہ اور مخالف مذہبی لوگ تھے یعنی احناف مشہور وعبی عالم مولوی محمد حسین بٹھالوی نے رسائل الاقتصاد فی مسائل الاجتحاد کے نام سے ایک رسالہ لکھا جس کی سب غیر مقلدی نتائید کی اس میں انگریزوں کی خلاف جہاد کو حرام قرار دیا جنگ آزادی لڑنے والے مجہدین کو باغی مذہبی دیوانے اور دوزخی قرار دیا اور اپنی جماعت کی انگریزوں کے ساتھ وفاداری کا بار بار اعلان کیا اور یہ رسالہ شفاہ ملتا ہے مولوی عد المجید خادم صدروی غیر مقلد لکھتے ہیں کہ مولوی محمد حسین بٹھالوی نے حکومت کی خدمت بھی کی اور انا میں جاگیر بھی پائی حوالہ فتوہ سنائیہ صفات تین سو بہتر یہاں تک تو اٹھارہ سو ستاؤن کے جنگ آزادی کی کہانی تھی آتے ہیں روس اور امریکہ کے ساتھ جہاد کرنے کی طرف میرے سامنے اس وقت مشہور جورنالسٹ صافی عبد الرحیم مسلم دوست غیر مقلد کی کتاب بنا میں گوانتا ناموں کی ٹوٹی زنجریں پڑی ہیں موصف افغانستان صوبہ نگرہار زلہ کوٹ کے رہنے والے ہیں سنتیس کتابوں کے مصنف ہیں آپ پشور کے خوفیاں عقبت خانے سے لے کر باغرام قندہار اور کیوبا گوانتا ناموں کے سخ جلوں میں سڑھے تین سال قید بن گزار چکے ہیں موصف روض جہاد کے حالے سے اپنی جماعت غیر مقلدین کے متعلق لکھتے ہیں کہ تاریخ کے اس طول وعارض میں مطابق چودہ سو پانچ ہجری قمری سال الجماعت السلفیہ کے نام سے بھی ایک چوٹی سی جماعت کی بنیاد ڈالی گئی کچھ عرصہ بعد جماعت السلفیہ کا نام تبدیل کر کے جماعت الدعویٰ رکھ دیا مسلم دو صاحب لکھتے ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے تھے جو جماعت الدعویٰ کے اس خوبصورت نام سے دوکہ کا کر اس میں شامل ہوئے تھے لیکن اس تنظیم نے عرب ممالک سے کتابوں مدرسوں اسلامی دعوت مسجدوں بیواؤں یتیموں اور دوسرے فلاہی کاموں کے نام پر بہت ساروپیہ اکٹھا کیا اور اس ساری رقم کو اپنے اپنے ذاتی اکانٹوں میں جمع کیا یہ الفاظ قابل غور ہے کہ ساری رقم کو اپنے اپنے ذاتی اکانٹوں میں جمع کیا جی ہاں ان کا مقصد ریال اور ڈالت جمع کرنا ہے نکی جہاد آگے ایک انکشاف کرتے ہوئے جماعت و دعویٰ کے تین افراد کے متعلق لکھتے ہیں کہ حکومت کے لئے سمگلنگ سیاسی قتل جیسوسی کے تمام امور اس مسلس خبیصہ کے سپورتے یہاں تک کہ یہودی پلاں میں شیخ عبداللہ عزام رحمہ اللہ کے قتل کا محصوبہ بھی اس تمظیم کو سومب دیا گیا تھا جو کہ چند دن ہی میں شیخ عبداللہ عزام شہید رحمہ اللہ کو ریمونٹ کنٹرول بم دماغے میں شہید کر دیا گیا حوالہ گوانتاناموں کی ٹوٹی زنجریں صفا انیس تا تیس یہاں تک تروز کے ساتھ جہاد میں غیر مقلدین کے کرتود تھے اب آتے ہیں امریکہ کے ساتھ جہاد کے وقت میں ان کی بدنام کر گزاری کی طرف غیر مقلد صافی جناب عبدالرحیم مسلم دوست لکھتے ہیں کہ امریکہ نے افغانستان پر حملے سے پہلے پاکستان کو کہاں کہ ہمیں ایسے افغانوں کی نشاندھی کی جئے جو افغانستان میں ہمارے لئے کام کرے یہ بات ہمیں جماعت الدعوہ کے قریبی اور قلیبی اشخاص نے بتائی ہیں ایجنسیوں نے اپنے کٹ پتلی جماعت جماعت الدعوہ کے کچھ مخلص افراد کی فیرس امریکہ کے حوالے کی امریکہ نے ان افراد کو اپنے خفیہ اداروں میں متعین کیا انہوں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم تمہارے لئے کام کریں گے آگے لکھتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ سے ایک سو پچاس ملین ڈالر سنگلوز ٹلائٹ فون اور دوسرے وسائل حاصل کیے افغانستان پر امریکی حملے کے وقت پاکستانی اور افغانی جماعت الدعوہ والے دوسرے دوکوں افراب کے علاوہ عرب اور دوسرے غیر ملکی افراد کے پکڑنے کے لئے متحرک ہوئے اور یوں ڈالر حاصل کرنے کے لئے مسلم فروشی کی تجارت کا ایک نیا باب کل گیا افغانی جماعت الدعوہ اور پاکستانی جماعت الدعوہ نے اپس میں مل کر عربوں اور دوسرے غیر ملکیوں کے ساتھ تین طرح کی چال چلائیں بعضوں کو بتایا کہ ٹلپون کے ذرے اپنے اپنے گروں سے بڑی رقم طلب کریں اور یوں انہیں حکومت کے ذرے ایرپورٹ کے مخصوص دروازوں اور دوسرے راستوں سے نکال دیا جبکہ غریب اور نادار عربوں کو امریکہ کے حوالے کیا اور بعض عربوں سے پیسے اور گاڑیاں لینے کے باوجود امریکیوں کے حوالے کیا دیکھے کتاب گوانتاناموں کی ٹوٹی زنجیریں صفحہ چوبیس تا پچیس یہ ہیں نام نحاد تہلی عدیث حضرات کی جہاد جماعت و دعویٰ جیسے خوبصورت نام سے نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں جو کہ در حقیقت ان حضرات کی سائی کوشش جہاد اللہ نہیں بلکہ جہاد لریال والدنانیر ہی سمجھی جائے گی اگر یہ غیر مقلط صافی جماعت و دعویٰ کے لئے گوانتاناموں میں بدعائیں کے نام سے ایک عنوان قائم کرتے ہیں کیا؟ جماعت و دعویٰ کے لئے گوانتاناموں میں بدعائیں اور لکھتے ہیں کہ قیدی ہمیشہ پورے خلوص کے ساتھ دعائیں مانگتے رہے ہیں اور نواز میں قنوطیں نازلہ بھی پڑھتے تمام کفار و مشرقین اور عرب و عجم کے منافقین جسوسی اداروں جسوسوں اور ان لوگوں کو بدعائیں دیتے ہیں جو مسلمانوں سے خیانت کے مرتقب ہوئے اور بے گناہ لوگوں کو امریکہ کے ہاتھوں فروغ کیا آگے لکھتے ہیں کہ افغانی جماعت دعویٰ نے سینکھ ہو عرب اور دگر بے گناہ افراد امریکیوں پر فروغ کیے جبکہ پاکستانی جماعت دعویٰ نے ابو زبیدہ یاسر الجزائری اور دگر عرب اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے اور پھر انہیں امریکیوں پر فروغ کیا لشکر طیبہ جسے پاکستان میں اب جماعت دعویٰ کہا جاتا ہے کہ بعض افراد جو ان کی خیانتوں کی وجہ سے ان سے الگ ہوئے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ابو زبیدہ کے اپاس ایک عرب اٹھارہ کڑور روپے تھے یہ میری بات نہیں بلکہ غیر مقلد صحافی کی بات یہ کہتے ہیں کہ جماعت الدعویٰ کے بعض اشخاص نے ہمیں بتایا کہ ابو زبیدہ کے اپاس ایک عرب اٹھارہ کڑور روپے تھے جو اس نے لشکر طیبہ یعنی جماعت الدعویٰ کے اپاس امانت رکھے تھے لشکر طیبہ نے یہ رقم بھی حضم کر لی مزید ستم یہ کہ کہ امریکہ اور پاکستانی انٹیلیجنس ادارے ان کے عوض بڑی مقدار میں روپے وصول کیے کہ امریکہ اور پاکستانی انٹیلیجنس ادارے ہاں اگے الفاظیں ہیں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں مزید ستم یہ کہ امریکہ اور پاکستانی انٹیلیجنس ادارے اور مشرف حکومت سے بھی ان کے عوض بڑی مقدار میں روپے وصول کیے اور یوں بڑی خیانت کے مرتقب ہوئے حوالہ کتاب گوانتاناموں کی ٹوٹی زنجرے صفا 169 اللہ تعالی ہمیں اتباع کامل نصیب فرمائے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی